ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر پاکستان میں کرونا سے مزید تین اموات ہلاکتیں چورانوے اور متاثرہ مریدوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو پندرہ ہو گئی مل بھر میں مزید ایک سو تیراسی کیسے سامنے آگئے وزیر آزم کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کرونا فنڈ میں پیسے جمع کرانے کی اپیل عمران خان کہتے ہیں لاکڈاؤن کے اثرات کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈاکٹر زفر مرزا کو عوضہ سے ہٹانے کا کہہ دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ معذرت کے ساتھ لیکن وزیر آزم نے خود کو الگ تھلگ کر رکھا ہے وزیر آلہ سندھ کی وزیر آزم کو لوگ ڈاؤن میں مزید دو ہفتے توسی کرنے کی تجویز مراد علیشہ کہتے ہیں معیشت کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں مگر انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید تین افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چورانوے ہو گئے جبکہ نئے کیسی سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو پندرہ تک پہنچ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں ہونے والی چورانوے ہلاکتوں میں سب سے زیادہ خبر پختونخواہ میں چونتیس سن اکتیس اور پنجاب میں تیس ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں دو گلگتین اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہو چکی ہے ملک میں اب تک کرونا کے مزید ایک سو تیراسی کیسز سامنے آئے ہیں سن اکتالیس کیسز ایک ہلاکت جبکہ اسلام آباد میں بارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار چار سو باون اور ہلاکتیں اکتیس ہو گئی ہیں وفاقی دار الحکومت میں اب تک کرونا کے مزید بارہ کیسز سامنے آئے ہیں جو سرکاری پورٹل پر رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں نئے کیسز کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو اکتیس ہو گئی ہے خیبر پختون خواہ میں کرونا سے مزید تین آبات ہوئیں جس کے بعد صوبے میں کلت ہلاکتوں کی تعداد چونتیس ہو گئی بلوچستان میں بھی مزید دو نئے کیسز سامنے آئے جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد دو سو تیس ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں مزید آٹھ کیسز سامنے آئے جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد دو سو چوبیس ہو گئی ازاد کشمیر میں کرونا وائرس کے مزید چھے کیسز سامنے آئے جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد چالس ہو گئی ہے وزیر آزم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے جمع کرانے کی درخواست کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں کے نام ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں سے کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے جمع کرانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے خاص اپیل کرنا چاہتا ہوں دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی کرونا کے اثرات سے متاثر ہو رہا ہے لاکڈاؤن کے اثرات کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے جمع کرائیں اس وقت جو جو پاکستان کے اوپر یہ کرونا کا اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے جو ساری دنیا میں آیا ہوا ہے اور کرونا کی وجہ سے جو لاکڈاؤن ہم سب کو ساری دنیا میں جو لاکڈاؤن ہوا ہے اس کے جو اثرات ہیں اس سے بدقسمتی سے دنیا میں بھی لیکن ہمارے ملک میں جدر پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے غربت بڑھ رہی ہے تو میں آپ سب کو یہ جو چاہتا ہوں کہ میرے جو پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے اس میں پیسے ڈالیں وزیر آزم نے کہا تیس کروڑ عبادی والے ملک امریکہ نے دو ہزار دو سو ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دیا ہماری بائیس کروڑ عبادی ہے ہم صرف آٹھ ارب ڈالر کا پیکج دے سکے جرمنی اور جاپان نے ایک ایک ہزار ارب ڈالر کے ریلیف پیکجز دیے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے سارے اوورسیز پاکستانی حصہ ڈالیں وزیر آزم نے کہا ٹائگر فورز اور بیرون ملک پاکستانیوں کے اتیاد سے کرونا کے خلاف جہاد میں کامیاب ہوں گے امریکہ جس کی تیس کروڑ عبادی ہے اس نے دو ہزار دو سو ارب ڈالر کا ریلیف اپنے لوگوں کو دیا ہے تیس کروڑ عبادی پہ پاکستان جس کی بائیس کروڑ عبادی ہے ہم نے جو ٹوٹل ابھی تک پیسہ جمع کیا ہے ریلیف کے لیے وہ ہے آٹھ ارب ڈالر جرمنی اور جپین نے ایک ایک ہزار ڈالر کا ریلیف دیا اپنے لوگوں کو ان کی آدھی عبادی ہے پاکستان سے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے اوورسیز پاکستانیز آپ شرکت کریں اس ریلیف فنڈ میں پیسہ ڈالیں ضرورت ہے آپ کی اور انشاءاللہ ہم اپنی یوت سے اپنی ٹائگر فورز سے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ڈونیشن سے انشاءاللہ ہم اس کرونا کی جہاد میں کامیاب ہوں گے کرونا وائرس اسخد نوٹس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈاکٹر زفر مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا کہہ دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سپریم کورٹ میں کرونا وائرس اسخد نوٹس کی سماعت ہوئی جس میں عدالت نے حکومتی ٹیم اور اس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیئے چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ سمجھ نہیں آ رہی قصد قسم کی ٹیم کرونا پر کام کر رہی ہے عالی حکومتی عدداران پر سنجیدہ الزامات ہے زفر مرزا کس حد تک شفاف ہے کچھ نہیں کہہ سکتے جبکہ معاملے خصوصی کی پوری فوج ہے جن کے پاس وزراء کے اختیارات ہیں اور کئی کابینہ ارکان پر جرائم میں ملوث ہونے کے مبینہ ارزامات ہیں اٹھانی جنرل نے کہا کہ عدالت کی اوبزرویشن سے نقصان ہوگا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ریمارکس دینے میں بہت احتیاط پرت رہے ہیں عدالت کو حکومتی ٹیم نے صرف عداد و شمار بتائے اٹھانی جنرل نے کہا کہ کوئی ملک کرونا سے لڑنے کے لیے پیش کی تیار نہیں تھا چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ قانون سازی کے حوالے سے حکومت کا کیا ارادہ ہے کیا ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پارلیمان قانون سازی کرے گا کئی ممالک ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کر چکے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ریاستی مشینری کو اجلاسوں کے علاوہ بھی کام کرنا ہوتے ہیں وزیر آزم کی کابینہ غیر موثر ہو چکی ہے موزرت کے ساتھ لیکن وزیر آزم نے خود کو الگ تھلک رکھا ہوا ہے کیا پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے گھبرا رہے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر آدم عمران خان کو لوگ ڈاؤن میں مزید دو ہفتے توسی کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں مگر انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے وزیر آدم لوگ ڈاؤن توسی پر قومی اتفاق کے رائے سے آگے بڑھ کر اعلان کریں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کرونا وائرس صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس سے بچنے کیلئے پہلے دن سے سماجی فاصلے رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے سندھ حکومت پر بلا سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن کا الزام خلط ہے ہم نے خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کرونا سے بچنے کی طریقے کار یہ ہیں ایکشن کرو اور وائرس سے آگے آگے رہو مراد علی شاہ نے کہا کہ اس بیماری سے متعلق کوئی بھی غلطی کرے گا تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ نہ کرنے کی غلطی نہیں ہونی چاہیے اس بیماری سے نجات کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں علماء نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے سب سے پہلے تو میں بہت کلیرلی کہہ دوں کہ یہ کوئی میرا مسئلہ آپ کا مسئلہ سندھ کا مسئلہ ایون پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بین الاقوامی وبا ہے اس میں دنیا کے کسی کونے پہ اگر کوئی غلطی کرے گا اس کا افیکٹ میرے تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے گا چاہے وہ وبا کی صورت میں ہو چاہے اس سے جو اور پرابلمز کریئٹ ہو رہی ہیں اس کی صورت میں ہو تو ہم اکیلے بیٹھ کے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے میں اپنا فیصلے کروں گا اور آپ اس فیصلے پہ عمل نہیں کریں گے تو نقصان میرا بھی ہوگا میں ایک اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنے آپ کو سیف سمجھنوں یہ نہیں ہوگا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیے کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی